پودے ہمارے گھر کی خودصورتی کو دگنا رکھتے ہیں لیکن اس کے لئے پودوں کی کیر سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کے لئے اچھی کھاد ہونا تاکہ وہ اچھے سے ہرے برے رہے ان کے گروت اچھے سے ہوتی رہے تو ضروری نہیں کہ اس کے لئے کھاد ہم بازار سے خریدیں اگر ہمیں وہ کچن سے ہی ایک نیچرل کھاد مل جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی جسے سبزیوں کا پانی سبزی دھونے کے بعد جو اس کا پانی نکلتا ہے یا پھر چاول کا پانی سبزی اور چاول کے پانی میں دوستو دونوں ویٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں جو ہمارے پودوں کی وکاس کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تو سبزیوں کا پانی آپ جتنی بار بھی دھوتے ہیں تین سے چار بار کھانا بنانے سے پہلے تو وہ پانی دوستو آپ اسٹور کر کے رکھ لیجئے اس طرح سے یہ پوشک ان میں کئی سارے پوشک تطور پائے جاتے ہیں اور دوستو چاول کے پانی میں کئی سارے پوشک تطور پائے جاتے ہیں جیسے آئرن، فاسفورس، کیلشیم، پوٹیشیم جیسے ویٹامنز بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے پودوں کو ہرابرا تو دوستو کرتے ہی ہیں ساتھی کیڑے لگنے سے بھی بچاتے ہیں انہیں ڈالنے پر آپ کے پودوں کا اچھے سے وکاس ہوگا تیزی سے ان کی گروت ہوگی چار گناہ تیزی سے ان کی گروت بڑھ جائے گی اور ہرے بھرے دکھیں گے اور نہ ہی کبھی پتیاں آپ کی جیسے پیلی ہو کر پتیاں جھڑ جاتی ہیں وہ بھی نہیں ہوگی اسے آپ کسی بھی پرکار کے پودوں میں ڈال سکتے ہیں جیسے کڑی پتہ کڑی پتہ میں دوستو چاول کا پانی بہت فائدے مند ہوتا ہے اس کی گروت دس گناہ تیزی سے بڑھتی ہے اور ہرے بھرے دکھتے ہیں تو آپ اسے سبزی اور چاول کا پانی دوستو آپ کسی بھی پرکار کے پودوں میں ڈال سکتے ہیں چاہے وہ انڈور پلانٹ ہو یا پھر آؤٹڈور پلانٹ ہو تو دوستو یا آپ اسے فلوور پلانٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور جس سے پتیاں دوستو جسے آپ ڈالتے ہی آپ کو بلکل ہفتے بھر میں اس کا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو جب آپ کی کچن سے ہی اتنی نیچرل خاد ملتی ہے ویٹامین سے بھرپور اس میں اتنے پوشک تتوں ہوتے ہیں دوستو کہ آپ کو بہت جلد اثر دکھے گا تو آپ اس خاد کو ڈالیے اور اس کا فائدہ اٹھائیے موسیقی